بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ڈسکس کریں کلکولس 3 اس کا لیکچر ہمارے پاس 19 ہے ہمارے چینل کا نام آصف محمود اے پی میتھی میٹکس ہے یہاں پہ FSC BS BSC اور MSE میتھی میٹکس کو ڈسکس کیا جاتا ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور آگے شیئر کریں ہمارے پاس آج ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے گریڈینٹ ویکٹر اینڈ ڈریکشنل ڈیریویٹی دیکھیں ہمارے پاس جو فنکشن ہے وہ ڈبل ویریویبل میں ہے F of X Y تو گریڈینٹ ویکٹر آپ کے پاس کیا گریڈینٹ آف F جس کو آپ لکھتے ہیں دل F تو اس کا مطلب ہے کہ پارشل F آور پارشل X I پلاس پارشل F آور پارشل Y J دیکھیں اس کو اس لئے ویکٹر کہتے ہیں کہ جو گریڈینٹ ہے وہ ہمیشہ فنکشن پر یعنی ویکٹر پر اپلائی ہوتا ہے آپ کے پاس آنسر کیا آتا ہے ایک ویکٹر آتا ہے اور فنکشن ہمارے پاس کیا ہے F of X Y تو ہمارے پاس اگر آپ لکھیں گے گریڈینٹ گریڈینٹ ہے پارشل آور پارشل X I پارشل آور پارشل Y J جس کو ہم بولتے ہیں ڈیل اگر آپ لکھیں گے ڈیل F تو یہ برابر ہوگا پارشل F آور پارشل X I پلاس پارشل F آور پارشل Y J نیکس ہمارے پاس اس کے چاند رولز ہیں آف گریڈینٹ گریڈینٹ یہ ڈیل جو ہے یہ شو کرتا ہے ہمارے پاس یہاں پہ گریڈینٹ کو تو دیکھیں گریڈینٹ F پلاس جی اگر دو فنکشن پلاس ہو رہے ہیں فس کا گریڈینٹ پلاس سیکنڈ کا گریڈینٹ علائدہ اسی طرح اگر دو فنکشن سب��ٹریکٹ ہو رہے ہیں فس کا گریڈینٹ مائنس سیکنڈ کا گریڈینٹ دیکھیں یہاں K ہمارے پاس کانسٹنٹ ہے تو جب آپ گریڈینٹ لیں گے تو کانسٹنٹ باہر آجا گا gradient of function f اسی طرح اگر دو function multiply ہو رہے ہیں تو دیکھیں first function as it gradient of second second function as it gradient of first دیکھیں gradient g کا مطلب ہوتا ہے بیٹا کہ partial g over partial x i partial g over partial y j اور gradient f کا برابر ہوتا ہے کہ partial f over partial x i partial f over partial y j اسی طرح quotient کا gradient کیسے apply کرتے ہیں کہ denominator کا square نیچے والا function اوپر as it اوپر والے function کا gradient درمیان میں minus اوپر والا function as it نیچے والے function کا gradient یہ ہمارے پاس چاند rule تھے کہ gradient کو کیسے apply کرتے ہیں تو next ہمارے پاس ہے اس کی چاند example یہاں questions ہیں ہمارے پاس exercise ہے 14.5 ہم discuss کر رہے ہیں thomas phinney کو ہمارے پاس اس کا question number 1 to 10 ہے تو دیکھیں ہم find کریں گے find gradient f at point at point 1 و 1 تو ہمارے پاس function ہے f of x y is equal to natural log of x square plus y square تو لے اس کا partial derivative partial f over partial x ایسی لکھ لیں یہاں partial x آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں تو دیکھیں log کے ساتھ جو number پہلے اس کا reciprocal one over x square plus y square پھر اسی کا derivative x square کا 2x constant y ہے کیونکہ ہم derivative respect to x تو y کیا ہوگا constant تو اب آپ لیں derivative respect to y تو پہلے اس کا reciprocal one over x square plus y square پھر اسی کا derivative x square کا constant zero y square کا 2y تو کیا گیا 2y over x square plus y square تو gradient آ کے پاس f ہے partial f over partial x i partial f over partial y j دیکھیں partial f over partial x کی value یہ ہے partial f over partial y کی value یہ ہے میں نے دونوں کی value put کر دی اپنا formula میں اس کے بعد ہمارے جو point ہے وہ کہہ one و one دیکھیں پہلی value x کی ہوتی ہے دوسری value y کی کیونکہ order پیر میں x coordinate بعد y coordinate تو اس کا مطلب one x value 1 y value 1 to put x value y value 1 to 2 over 2 2 2 cancel i plus j اسی طرح ہمارے پاس next question number 10 gradient find gradient f ka آپ کو پتہ ہی ہے partial f over partial x i plus partial f over partial y j plus partial f over partial z k تو ہمارے پاس 0 0 pi by 6 تو پہلا point x کو show کرتے ہے دوسرا y کو اور تیسرا z کو اس کا مطلب x value 0 y value 0 z value pi over 6 تو ہمارے پاس derivative لیں partial f over partial x لکھو یا میں نے بولا par x لکھ لیں length کا derivative آپ کو پتہ ہے کہ e ki power x plus y as it پھر power derivative میں derivative with respect to x x y 0 कی آ گیا 1 cause z kia constant y plus 1 constant sin inverse derivative 1 over 1 minus x k تو دیکھیں یہ derivative ہے اب آپ کیا کریں x value 0 replace y y ki value 0 z ki value pi by 6 تو put x value 0 y 0 cause pi by 6 آپ کو پتہ ہے کہ cause 30 3 by 2 یہ put کریں x value y 0 کے آگیا 1 یہ put x value 0 1 over 1 کے آگیا 1 اب اس کا derivative name with respect to y تو دیکھیں e ki power x plus y as it x derivative 0 y derivative 1 cause that constant as it y y y y y constant 0 کے آگیا 1 ساتھ کے آگیا sine inverse x تو آپ x ki value 0 put y value 0 cause ki value 5 by 6 اور cause x ki value 0 کیونکہ sine inverse 0 کا answer کیا ہوتا ہے 0 اور cause 5 by 6 کا answer کیا root 3 over 2 تو دیکھیں next ہمارے پاس answer آگیا اس کے بعد ہم derivative لیں گے partial z پھر آپ value put کریں x ki value 0 y ki value 0 z ki value ہمارے پاس کیا ہے pi by 6 تو کیا formula آپ کے پاس gradient f ka partial f over partial x i partial f over partial y j plus partial f over partial z k یہ آپ کے پاس partial f value in k y thi آپ کے پاس partial f over partial x scale root 3 over 2 plus 1 partial f over partial y value in k value no number number 11 to 24 find the directional derivative of function دیکھیں ہمارے پاس function f of x y 2 x square plus y square length is derivative with respect to x is k derivate 4 x y square constant jab bera derivate with respect to x x اس کے elabha باقی ہر value constant ہوگی جسے لیں partial f over partial y اب is 0 is 2 y تو نکالیں آپ gradient f partial f over partial x i partial f over partial y j gradient of f partial f over partial x value 4 x i partial f over partial y 2 y j آپ کے پاس point کیا ہے p not minus one one first value x second value y is x minus y plus 1 here put nکال lیں gradient f x value minus one minus 4 y plus j دیکھیں یہی vector ہے اس کے بعد ہم نکال لیں unit vector دیکھیں vector ہمارے پاس کیا ہے 3 i minus 4 j دیکھیں اب اس کے لئے magnitude i component کا square 9 j component minus 4 کا square 16 کیا گیا 25 تمہارے پاس کیا گیا 5 تو lane unit vector کیا ہے vector over vector کی magnitude vector کیا ہے 3 i minus 4 j over اس کی magnitude چھوٹ چھوٹ کیا ہے 5 تو اب کیا کریں جب آپ نکال لیں گے df over dx کیا formula تھا del f at point p not dot product u unit vector دیکھیں del میں نکال p minus 4 i plus 2 j dot product u unit vector 3 i minus 4 j over 5 تو دیکھیں پیٹا i dot i 1 تو کتنا آگیا minus 12 j dot j 1 minus 8 over kya f 5 تو یہ آگیا minus 20 over 5 answer kya minus 4 دیکھیں یہ ہی ہمارے پاس kya directional derivative اور note کر لیں کہ i dot i 1 j dot j 1 k dot k 1 اور i dot j 0 ہوتا ہے j dot k ہمارے پاس 0 ہوتا ہے اور k dot i is equal to 0 next ہم discuss کریں ہمارے پاس question number 17 تو دیکھیں ہمارے پاس g x y z given ہے 3 e k power x cause of y z تو length کا derivative ہمارے پاس جو function ہے g of x y z is equal to 3 e k power cause of y z تو point جو ہمارے پاس ہے point x 0 0 0 x x کی value 0 y کی value 0 z کی value 0 length کا derivative partial g over partial x تو دیکھیں e k power x derivative e k power x cause y z constant exit آگیا پھر partial g over partial y 3 e k power x constant ہے cause ka derivative minus sin y z پھر angle ka derivative y k 1 k z تو یہ ہمارے پاس آگیا minus 3 e k power x z sin of y z فارمولا آپ کے پاس کیا ہوتا ہے بیٹا آپ کے پاس ڈی جی اوڈی ایس کا گریڈینٹ جی ایڈ پوائنٹ پی نار ڈارڈ پروڈیکٹ یو یونٹ ویکٹر تو دیکھیں یہ فارمولا ہے آئی ڈارٹ آئی ون تو تھری سے تھری کیسل کے آگیا تو اس کو لیند ملٹی پر زیرو اس کو اس کے ساتھ آڈار لیں تو زیرو تو آنسر کیا ہمارے پاس آگیا ہمارے پاس ڈریکشنل ڈیریویٹ کیا گیا تو یہ ویری ویری ایمپورٹنٹ یہ ٹاپک ہے گریڈینٹ میں ڈریکشنل ڈیریویٹ والا